بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کمران آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ذکھاؤں گا کہ کیسے آپ سسکو سوچ کو فیکٹری ری سیٹ تھرہو کمانڈ لائن کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ایکٹیوٹی کو پرفارم کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں اپنے سسکو سوچ پہ آگیا ہوں میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کمانڈ جو ہے وہ کلیر نظر آئے ہنیبل پہ آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شو ورزن کرتا ہوں اس کا ورزن دکھا دیتا ہوں یہ میرا 29 پچاس مارڈل ہے سوچ کا شو وی لینز یہ اس کے اندر وی لینز بنی ہوئی ہے 10 20 30 اور اس میں فورس بھی اس کو اسائن ہی نہیں ہیں اب اگر میں سمپل رائٹ ای آر ای به اریز کی کمانڈ دیتا ہوں تو اس کی این وی ایم رام ہے اس کو اریز کرے گا لیکن وی لینز ان کو ٹیلیٹ نہیں کرے گا وی لینز کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے پہلے آپ نے یہ کمانڈ لگانی ہے کنفرم کرنا ہے Arrays and Vram complete اس کے بعد آپ نے کرنا ہے Delete Flash اور یہاں آپ question mark لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی فائل ہے ہم نے یہ والی فائل vlan.dat اس کو delete کرنا ہے یہاں آپ نے کرنا ہے vlan.dat enter yes confirm کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو reload کر دینا ہے yes یہاں آپ نے no کر دینا ہے enter اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میرے switch کا نام کامران تھا اب switch آ رہے enable اگر میں کرتا ہوں اور show آپ کو vlan کرتا ہوں تو یہ میری vlan جتنی بھی تھی 10 20 30 ساری delete ہو گئی ہیں vlan one جو default تھی وہ active ہو گیا اور جتنی بھی میری ports ہی وہ ساری اسی کو sign ہو گئی ہیں اس طرح آپ کمانڈ لائن کے تھو اپنے switch کو reset کر سکتے ہیں hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ